یا حسین محرم قیامت پر سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں عالم انسانیت کو عالم اسلام کو مخصوصا محبین اہل بیت علیہم السلام کو شہادت امام حسین اور ان کے جانسار ساتھی اور اصحاب کی شہادت اربلا کی تپتے ہوئے میدان میں تین دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں جنہوں نے اپنی شہادت پیش کی آج ہم کو خدا وندی عالم نے پھر ایک مرتبہ موقع دیا ہے کہ اپنے آقا اور مولا کی شہادت کو آج کے حساس ترین حالات میں کس طرح ہم منائیں میرے دوستوں میری آواز جہاں جہاں تک جاری ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ جانے کہ روایات میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو مومنین کی دلوں میں اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جیسے خدا وندی عالم نے تکوینی طور کے اوپر ان کے دلوں کو سکونتگاہ بنائی ہے محبت امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی جو محبت کی حرارت ہے مومنین کے دلوں میں وہ کبھی گرمی محبت امام حسین سردی اور ٹھنڈک میں کبھی تبدیل نہیں ہونے والی ہے آج ان حالات میں جبکہ کشندہ اور سخت بیماری نے عالم انسانیت کو گھیر رکھا ہے تمام ممالک اپنے ملکوں میں انہوں نے ایسے قانون بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو اپنے سماج کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں اور بچانے کی پوری طور پوری طرح کوشش کریں لیکن کیا یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے لئے رکاوٹ بن سکتی ہیں ہمارے لئے بہانہ بن سکتی ہیں کہ ہم کربلا والوں کا غم نہ منائیں ہم کربلا والوں کی عزداری نہ کریں نہیں میرے عزیز دوستوں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی خاص طور سے ہمارے برسغیر میں سرزمین ہندوستان کے اوپر کہ جہاں یہ محبت حسین کا قافلہ جب سے پہنچا اس وقت نجانے کتنا تشن کاموں اور پیاسوں کو سیراب کرتا چلا رہا ہے کربلا والوں کا پرچم امام حسین کا پرچم واحد ایسا پرچم اور پھیرائرہ ہے کہ جو جوگریفی کی سرحدوں کو پار کر کے تمام قوم و قبیل رنگ و بو کی تمام سرحدوں کو پار کر کے امام حسین کی محبت کا چرچہ سب کے درمیان ہیں ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں ہمارے ملک کی گنگا جمنا تحزیب نے امام حسین علیہ السلام کی عزداری کے جو نمونے پیش کیے ہیں اس کی مثال روح زمین پر کہیں آپ کو نہیں ملے گی ہونا بھی یہی چاہیے تھا شاید یہی وجہ ہے کہ مرہوم شاعر کے جملے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین لوگوں کو پتا تو لگے امام حسین نے قربانی کیوں دیئے عالم بشریت کو بچانے کے لیے عالم انسانیت کو بچانے کے لیے آج عالم اسلام متوجہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کیسے کیسے بچوں کو اپنے جمانوں کو اپنے ساتھیوں کو راہِ خدا میں جہادت کی طور پر ان کو پیش کر دیا اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کی یہی امام حسین علیہ السلام ان کی بہن جناب زینب صلی اللہ علیہ اپنے بھائی کے لاشقے قریب آتی ہیں اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتی ہیں اور فرماتیں اللہم تقبل مننا قلیل القربان یہ میرے پروردگار ہم اہلِ بیت سے اس حدنہ سے قربانی کو قبول کر لے آج وہ قربانی جو امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا کے اوپر راہِ خدا میں انسانیت کو بچانے کیلئے پیش کی تھی آج ہر انسان کا فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ وہ اس قربانی کو یاد رکھے اور باقی رکھے اس قربانی کی یاد میں ہماری بقا ہے انسانیت کی بقا ہے اقدار انسانی کی بقا ہے اخلاق انسانی کی بقا ہے میرے عزیز دوستوں آج ہم اپنے بڑے امام باڑوں میں اپنے ان حسینیوں میں اس طریقے سے مجالز برپا نہیں کر سکتے نہیں پتا اللہ کا یہ امتحان ہے ہمارا کہ تم ان حالات میں کہیں ایسا تو نہیں بہانے تلاش کر کے تم کربلا والوں کی قربانیوں کو بھون جاؤ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ سے ہاتھوں کو جھوڑ کر اللہ سے گلگڑاتے ہیں کہ میرے پنوردگار آپ کو صاحب تیری باہرگاہ میں گلگڑا رہے ہیں تجھ کو واسطہ دے رہے ہیں کربلا والوں کا سب سے پہلے اس بیماری کو عالم انسانیت سے دور کر دے اس خطے زمین سے ختم کر دے تاکہ پھر اسی شان و شوقت سے کربلا والوں کی یاد منا سکیں عزداری کر سکیں لیکن میرے عزیز دوستوں آج ہم ان امام باڑوں میں نہیں لیکن اپنے محلوں کو امام باڑا بنا سکتے ہیں اپنے گلی اور کچوں کو امام باڑے میں تبدیل کر سکتے ہیں امام باڑا کس چیز کا نام ہے یعنی وہ نشانیاں کہ جس کے ذریعے لوگ دیکھنے کے بعد سمجھ جائیں مہمہرم کا مہینہ آ گیا آئیے اپنے گھروں کو ہم سیاہ کریں کالے پرچم لگائیں اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو وہ نعرے اور شعار پیش کی ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں ہمارے محلوں میں ہماری مسجدوں کے اوپر ہمارے امام باڑوں کے اوپر وہ پھرے رہے لکھے ہوئے تمام جملات وہ تمام خطبات کے ٹکلے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں لوگوں کو پیش کی ہیں آواز دے رہے ہیں شام کے لشکر کو خطاب کر رہے ہیں اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم آزاد انسانوں کی طرح زندہ رہو زندگی کرو بتاؤ ہم نے کوئی گناہ اگر تمہاری نظروں میں ہم نے کوئی خطا کی تو کم سے کم غیرت و حمیت تو رکھو تمہاری جنگ ہم سے ہے ہمارے بال بچوں نے کیا ہے ہمارے گھر کی عورتوں نے کیا کیا ہے ہمارے بچوں نے کیا کیا ہے ہاں میرے عزیز دوستوں آئیے ہم لوگ اس ماحول میں اپنے گھروں کو امام باڑے میں تبدیل کر دیں الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو سیرت و سنت چھوڑی ہے وہ یہ سنت رہی ہے کہ ہمارے ہر گھر میں ایک چھوٹا سا امام باڑا سجاوا ہوتا ہے اس امام باڑے کے آگے ہمارے گھر کی خواتین دس دن تک اس آزاد خالے کو آباد رکھتی ہیں اس سال کچھ ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ جس میں گھر والوں کو اپنے عزا خانے کو سجانے کے بعد اپنے گھر میں مجلسیں برپا کریں سارے گھر والے ان تمام ریائیت کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ ہیں کہ کہیں خدا نہ خاستہ بیماری میں مقتلہ نہ ہو جائیں ہمارا شریف فریضہ ہمارا انسانی فریضہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم وزارت صحت کی جو بتائے وی گائیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر پوری طرح عمل کریں اگر باہر نکلیں تو کالے کپڑوں میں نکلیں اگر ہر سال ہم کبھی کوتا ہی کرتے تھے تو خدا رہا اس سال کہیں کوتا ہی نہ کرنے پائیں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کالے کپڑوں کا احتمام اور اتضاف کریں تاکہ دور سے دیکھنے والے لوگ سمجھیں یہ ہیں عزادار اس سارے لوگوں کو موقع نہیں ملا عزاداری کے سلسلے میں ہم جتنا زیادہ آنچ کے حالات کو مد نظر رکھتے کر سکتے ہیں کریں آئیے ماسک لے کر آئیں اس کو خرید کر کے ان لوگوں کے درمیان میں باٹیں جو لوگ شاید اس طرح کی حیثیت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے لیے انتظام کر سکیں تبرک میں ماسک تبرک میں وہ پانی پیک پانی باٹنے کی کوشش کریں وہ تمام چیزیں فراہم کریں تبرک کی صورت میں کہ جو ہم ہر سال ایسا نہیں کر پاتے تھے لیکن ان حالات میں اگر ہم عزداری کی گویا روح کو باقی رکھنا چاہیں تو شاید خداوند عالم کی طرف سے ان حالات میں عزداروں کا امتحان ہو ہم یہی سے آواز دینا چاہتے ہیں میرے مولا کاش کے کربلا میں ہم لوگ ہوتے اور اپنی جانوں کو قربان کرتے اور یہ سعادت ہم لوگوں کو بھی ملتی جو آپ کے ساتھیوں کو ملی ہاں میرے مولا اتنا بتانا چاہتے ہیں میرے آقا یہ محبت جو ہمارے دلوں میں ہے یہ آپ کا صدقہ ہے آپ کا لطف ہے آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمارے دلوں کا اتخاب کیا ہے اے میرے پرمردگار اس نعمت کو ہم سے اور ہماری نسلوں سے کبھی نہ لینا اور اس نعمت کے مقابل میں ہم کو قدردانی کا موقع دے کہ ہم تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کر سکھیں موسیقی